آجا میری رحمت کو تو جانتا کہاں ہے تیرے آنے میں دیر ہو سکتی ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہو سکتی اس لیے اس وقت اللہ کی رحمت کو میرے بھائیوں متوجہ کرو اللہ کی رحمت کو متوجہ کرو اللہ کی رحمت کو حضرت زنن مصری رحمہ اللہ تعالی ایک دن ساحل پہ چل رہے ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ ایک کچھو آیا اور دوسری طرف سے ایک سکوپین آیا بچھو اور وہ بچھو ٹورٹوئیس کے اوپر بیٹھ گیا اور ٹورٹوئیس نے چھلانگ لگائی ندی کے اندر اور ندی کو پار کرتا ہوا سکوپین کو دوسرے کنارے پر لے گیا حضرت زنن مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے اکابیر بزرگان دین ہر چیز کو عبرت کی نظر سے دیکھتے ہیں آپ کو یہ خیال آئے کہ کوئی خاص واقعہ ہونے والا ہے پیچھے پیچھے گئے پیچھے پیچھے گئے جب دوسرے کنارے پر پہنچ گیا تو ٹورٹوئیس اپنے راستے پر اور بچھو بہت تیزی سے دوڑتا ہوا جانے لگا حضرت زنن مصری رحمت اللہ علیہ بچھو کے پیچھے پیچھے حضرت نے دیکھا کہ دور ایک شخص نظر آ رہا ہے درخت تک ہی نیچے سویا ہوا ہے حضرت کے ذہن میں خیال آیا کہ اس کی جان تو خطرے میں ہے پکار پکار کر اسے جگانے کی کوشش کی لیکن جاگ نہیں رہا تھا وہ قریب جا کر کہ حضرت نے دیکھا تو امد ہوش پڑا ہوا تھا اٹھانے کی کوشش کیلئے کہ نہیں اٹھا اب وہ بچھو تیزی سے اس طرف جا رہا ہے حضرت بچھو کے پیچھے پیچھے جب قریب گئے تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا ازدہہ پائیسن وہ قریب جا رہا تھا اس آدمی کو اپنی لپیٹ میں لینے کے لیے اپنے موں میں لینے کے لیے کہ اس بچھو نے ایک دم حملہ کیا اس پائیسن کے اوپر اور یہاں ڈنک مارا یہاں ڈنک مارا اور پائیسن کو ختم کر دیا یہ پائیسن جب مر گیا تو بچھو آپس چلا گیا حضرت کے ذہن میں خیال آیا کہ یہ درخت تکیں نیچے سونے والے کوئی اللہ کے بہت بڑے بزرگ معلوم ہو رہے ہیں کہ اللہ جللہ جلالہ و آمن و آلہ نے ان کی نسرت کے لیے اتنا بڑا انتظام فرمایا قریب گئے اور سوچا کہ ان کی صحبت میں تھوڑی دیر بیٹھنا چاہیے بڑے نیک معلوم ہوتے ہیں جب قریب گئے تو دیکھا کہ شراب میں مست ہے شراب کی بو آ رہی ہے حضرت نے فرمایا اے اللہ تیری حکمت سمن میں نہیں آئی تیری حکمت سمن میں آئی اتنا گندہ شراب میں مست اور اس کی حفاظت کا ایسا سامان تو وہاں سے الہام ہوا قلب پر کہ زنون ہے تو گندہ لیکن میرا بندہ ہے گندہ لیکن میرا بندہ جیسا بھی ہے میرا بندہ ہے میرے بھائیوں ایسے شرابی پر اللہ ایسا اگر رحم و کرم کا معاملہ فرما سکتے ہیں تو مسجد میں آ کر سجدے میں گر کر اللہ سے مانگنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کی چادر میں نہیں لپیٹے گا ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہمیں اللہ سے لینا نہیں آتا ہمیں اللہ سے مانگنا نہیں آتا کاش کے ہم اللہ سے لینے والے اور مانگنے والے بن جاتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں ہم تو دینے کے لیے تیار ہیں لیکن کوئی مانگدہ نہیں ہے ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں ہم کس کو راستے پر ڈالیں جب راستے میں پڑھنے کے لئے کوئی تیار نہیں ایک شخص مشرک بت کی پرستش کرنے والا کہہ رہا تھا یا سنم یا سنم یا سنم عبادت کر رہا تھا یا سنم یا سنم روزہ نہ پکارتا تھا اے بت اے میرے آئیڈل یا سنم یا سنم ایک دن اسے ذرا اونگا گئی تھکا ہوا تھا تو عبادت کرتے کرتے یا سنم کی بجائے زبان سے نکل گیا یا سمد یا سنم یا سنم اور گلتی سے بدھی کو پکار رہا تھا لیکن زبان سے نکلا یا سمد اللہ کا نام نکلا تو اوپر سے آواز آئی کہ میرے بندے کیا چاہیے میرے بندے کیا چاہیے وہ دھوڑا ہوا نبی کے پاس گیا کہ میں تو بدھ کو پکار رہا تھا یا سمد میری زبان سے نکلا اوپر سے آواز آئی تو نبی نے اللہ کی طرف رجوع کیا کہ اس مشرق کو آپ نے جواب دیا اللہ تعالی نے جبریل امین کو یہ پیغام لے کر بھیجا کہ اے میرے نبی میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بدھ کو پکار رہا تھا لیکن روزانہ یا سنم یا سنم یا سنم کہتا تھا آج گلتی سے یا سمد نکل گیا اگر میں بھی جواب نہ دیتا تو سنم اور سمد میں فرق کیا ہوتا سنم اور سمد میں فرق ہی یہ ہے کہ سنم کو پکارو وہ کچھ نہیں کر سکتا سمد کو پکارو وہ ہر حاجت کو پوری کر دیتا ہے ایک آخری قصہ کہہ کر بات کو ختم کرتا ہوں قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ستایا اور ستا تا رہتا تھا انبیاء علیہ السلام اہل اللہ بہت صبر کرتے ہیں لیکن صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے ایک دن بہت ناراض ہو گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام اس لئے کہ اس نے بہت بڑی تحمد لگائی حضرت موسیٰ علیہ السلام بھر تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ یہ میرے دین کے کام میں رکاوٹ بن رہا ہے اسے آپ ہٹا دیجئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ یہ زمین تمہارے کنٹرول میں میں نے دے دی تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خودی ہے یہ زمین قارون کو اپنے اندر لے لے تو ٹکنوں تک چلا گیا اللہ کا عذاب اس نے دیکھا کہ زمین پھٹی اور مجھے اندر کھیچ لیا ہے اس نے کہا موسیٰ مجھے معاف کر دو اب میں کوئی گلتی نہیں کروں گا آپ کو کبھی نہیں ستاؤں گا کبھی پریشان نہیں کروں گا مجھے معاف کر دو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خودی ہے گھٹنوں تک چلا گیا بہت آہوزاری کرنے لگا بہت رونے دھونے لگا موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خودی ہے چلا گیا کمر تک اب آہوزاری کے کوئی حد نہیں رہی لیکن موسیٰ علیہ السلام ایک کے دو نہ ہوئے خودی ہے سینے تک چلا گیا پھر گردن تک چلا گیا اور پھر بالکل چلا گیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قارون قیامت تک زمین میں گھومتا ہی رہے گا بات آئی گئی ہو گئی اس کے مقدر میں جو تھا اسے مل گیا تھوڑے دن گزرے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین کو بھیجا اور حضرت جبریل امین یہ پیغام لے کر آئے کہ اے میرے پیغمبر موسیٰ قارون نے تمہیں درجن و مرتبہ پکارا کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے اے موسیٰ مجھے معاف کر دیجئے لیکن تم نے اس کی ایک نہ سنی کاش کے قارون تمہارے در کو چھوڑ کر میری طرف ایک مرتبہ رخ کر کے کہہ دیتا کہ اے اللہ مجھے معاف کر دے میں فوراں اسے معاف کر دیتا اللہ کی رحمت بہت وسیع میرے بھائیو بہت وسیع موسیٰ موسیٰ